اسلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے پاکس لیبریٹی نیوز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں پنافق کی اپیسوڈ 43 کے بارے میں جس میں آپ دیکھیں گے کہ اجالہ کے سامنے ساری حقیقت کیسے آئے گی اس کا بچہ کہاں ہے کیسا ہے اور کس کے پاس ہے یہ سب جاننے سے پہلے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے لیکن اس سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا تو ناظرین جیسے کہ آپ دیکھیں گے اجالہ ایک صبح اپنے سسرال حمزہ کے ساتھ واپس آ جاتی ہے تو سبیحہ بیگم اسے وہاں دیکھ کر تھوڑی حیران بھی ہو رہی ہوتی اور نروس بھی کہتی ہیں اجالہ اتنی صبح تم یہاں جس پر حمزہ بولتا ہے کہ آپ تو اتنا حیران کیوں ہو رہی ہیں مجھے تو لگا تھا کہ آپ اجالہ کے آنے سے بہت خوش ہو جائیں گی جس کے جواب میں سبیحہ بیگم کہتی ہے نہیں میں بہت خوش ہوں ایکچلی ارمان اور صوبیہ کے جانے کے بعد میں کافی اکیلی ہو گئی تھی اچھا ہو اجالہ کہ تم آ گئی ہو اور دوسری جانب ارمان اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ اجالہ کو حمزہ کے ساتھ انوالو کر دے ویسے بھی ہم نے تو اپنا کام نکلوائی لیا ہے جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ میرے ہی کہنے پر وہ حمزہ کے ساتھ گئی ہے اور اگر حمزہ اور اجالہ بیچ پر آئے ہوتے ہیں جس پر حمزہ اسے کہتے ہے کہ سمندر رات پر مجھے اور بھی زیادہ حسین لگتا ہے جس پر اجالہ کہتی ہے آج سمندر دیکھیں میں گھر جا رہی ہوں جس پر حمزہ اسے کہتا ہے کبھی تم میرا ساتھ دے دیا کرو جب منزلیں جدا ہوتی ہیں تو ساتھ چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے جس پر اجالہ اسے جواب دیتی اور ادھر ارمان کی کال آ جاتی ہے اجالہ کو اجالہ روئی ہوتی ہے ارمان آپ کو پتہ ہے میں نے اپنی اولاد کھوئی ہے اتنی عذیت میں ہوں آپ نے تو اسے دیکھ لیا تھا مجھے بھی دکھا دیتے شاید میری ممتہ کو سکون مل جاتا تو ناظرین کیا لگتا ہے آپ کو کیا اجالہ کے سامنے ساری حقیقت آ جائے گی ہمیں اپنی گمتیرہ نیچے کمنٹس میں ضرور دیجئے گا مزید ایسی لیٹس ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہے پاک سلیبریٹی نیوز